صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد اس موقع پر لو میریج یا پسند کی شادی چھپ کر کیا جانے والا نکاح اس پہلو پر بات کرنا ہے بہت ہی حساس اور نازک معاشرے میں آج کل خاصی تعداد میں پیش آنے والا یہ مسئلہ ہے اس مسئلے کے چار مرحلے یا اس مسئلے کی چار نوعیتیں سامنے رکھ کر گفتگو کی جائیں گی سل سے پہلا مرحلہ عشق کا ہے واقعی اللہ تعالی نے انسان کی طبیعت میں مال کی اولاد کی سونے چاندی کی سواریوں کی اور عورت کی محبت اللہ نے رکھی ہے یہی امتحان ہے کہ اس کو جائز رخ پر استعمال کیا جائے اس کو ناجائز رخ پر استوانائی کو زائع نہ کیا جائے اس کا جائز مصرف اور جائز جگہ نکاح ہے یہ بھی بہت بڑی سچائی ہے حقیقت ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا یہ زمانہ بہت پرفتن ہے بے خیائی عام ہے اور یعنیت اور ننگے پن کے دروازے کھلے ہیں کوئی جوکیشن سے بچنا عام نوجوانوں کے لئے مشکل ہے ماں باپ راضی نہیں ہوتے ہیں پردے کا احتمام نہیں ہو پاتا ہے تربیت بھی عام طور پر اتنی زیادہ ستری پاکیزہ بچپن سے بہت کم ملتی ہے کہ نگاہوں پر قابو رکھا جائے جذبات کو پاکیزہ بنایا جائے وقتاں فوقتاں تقویے کی اہمیت اور متقیوں کی صحبت دلائی جائے نکاح وقت پر نہیں ہوتا ہے جذبات پھرکتے رہتے ہیں اشتعال پیدا ہوتے رہتا ہے کبھی سامنے والوں کی طرف سے محبت کی تعود بھی جاتی رہتی ہے ایسے موقع پر اس زمانے میں محبت سے یا عشق سے بچنا نوجوان طرقے کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے انسان کی فطرت میں ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے کوئی ٹوٹ کر محبت کرے صرف اسی سے محبت کرے یہ انسان کی فطرت میں ہے لیکن ہمیں جاننا چاہیے پیدا کرنے والے رب نے ہمیں حکم دیا قل للمؤمنین یغضو من اوصارین نگاہ کو نیچے رکھو ولا تقرب الزنا زنا کے قریب نہ جاؤ آنکھیں زنا کرتی ہے دل زنا کرتا ہے پھر ہاتھ زنا کرتا ہے قدم زنا کرتے ہیں کان زنا کرتے ہیں زنا کے نقصانات سوچنا چاہیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے گناہ کے کیا اثرات معراج میں دیکھے ہیں رشتوں میں پاکیزگی باقی نہیں رہتی ہے اولاد نیک پیدا نہیں ہوتی ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے تجربے کے مطابق دوسرے سے زنا کیا تو تُس سے بھی زنا ہو کر رہے گا تیرے خاندان میں اس رشتے میں ہو کر رہے گا یا کم سے کم تیری دیوار سے ہو کر رہے گا تم پاک رہو تمہاری عورتیں بھی پاک رہیں گی یہ صحیح روایت ہے اپنے دل کو سمجھانا چاہیے اگر میری بیٹی کے ساتھ ہوتا اگر میری ماں کے ساتھ ہوتا اگر میری پھوپی کے ساتھ ہوتا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی کانسلنگ کی سمجھایا جس نے زنا کی اجازت مانگی تھی اور اس کے لئے دعا دی اللہم اطاہر قلبہ وحسن فرجہو اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دیجئے شرمگاہ کو محفوظ رکھ دیجئے ہو سچتا ہے کہ نگاہ پڑ جائے اور دل میں کسی لیلہ کی تصویر بس جائے اور خیالات اسی کے بارے میں ڈوبنے لگ جائے ایسا ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد عشق تو غیر اختیاری ہے ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روضوط المحبین ونزت المشتاقین میں عشق تو غیر اختیاری ہے لیکن عشق کے اسباب اختیاری ہیں آدمی اسے اپناتا ہے طبیع عشقہ اسے بار بار فون کرنا اس کی تصویریں دیکھنا اس کی آواز سننا اس کے راستوں پر جانا اس کے دوستوں سے رابطہ مضبوط کرنا اپنے پیغامات بھیجنا یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کی طبیعت میں اور اُبال پیدا کرتا ہے نشے کو بڑھا دیتا ہے طبیعت کو بے قابو کر دیتا ہے جذبات حرام کی طرف بڑھنے لگتے ہیں ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر بہت کچھ لکھا ہے پہلے زمانے کا عشق فست نہیں ہوا کرتا تھا پہلے زمانے کا عشق گناہ یا صحبت اور ناجائز جنسی تعلق کے لئے نہیں ہوا کرتا تھا حدود شریعت پامال نہیں کی جاتے آخرت کو بھلایا نہیں جاتا جنت کی خوروں کا سعودہ نہیں کر لیا جاتا اور تنہائی کا گناہ کر کے اپنی محبت کو غلط انجام تک نہیں پہنچایا جاتا ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے وہ ساری گفتگو کو نقل کیا جو جمیل اور بفینہ نامی محبوبہ میں عشق چلا کفیر اور عزہ نامی خاتون میں چلا عامر بن قیس اور لیلہ اخیلیہ میں چلا اور حارد بن خالد مغزومی اور عائشہ بنت تلحہ میں چلا لیکن ان سب لوگوں نے مرتے وقت یہی کہا کہ اللہ ہمیں جنت نہ دے اگر ہم نے کوئی ناجائز قدم اٹھایا ہو بڑے عجیب قسم کے اہد و پیمان کیے حیرت انگیز طریقے سے اپنے کو غلط اقدامات سے انہوں نے باز رکھا قطوہ نامی عورت اور اس کا عاشق بلکہ قبیل عذرہ کی عورتیں بہت ہی حسین اور نہایت پاکدامن ہوا کرتی تھی عشقہ سوز ان کے اندر ہوتا تھا لیکن گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھایا کرتی تھی ایسے دسی و واقعات ہیں اللہ کے نیک بندوں کے بھی کہ جن کو برہنہ عورتوں نے سامنے کھڑے ہو کر وقت کی حسیناؤں نے گناہ کی دعوت دی سری بن مالک رحمت اللہ علیہ عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ حسینہ برہنہ بے لباس سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں کیسے زب کیا انہوں نے آخرت کو یاد کر کے اللہ کی محبت کو وہ ختم کرنا نہیں چاہتے تھے آخرت تک اپنے تعلق کو باقی رکھنے کے لیے گناہ کا کوئی قدم دنیا میں اٹھانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی اگر اس دوستی کا رخ اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر رکھا گیا مر گئے وہ لوگ چاند دے دی انہوں نے ملاقات ہوئی تو فاصلے سے بیٹھے رہے موت کا وقت آیا تب انہوں نے قسمیں کھائی کہ ہم نے کوئی غلط حرکت نہیں کی ہے تو ظاہر ہے کہ اتنا پاکیزہ عشق اس زمانے میں کہاں سوچا جا سکتا ہے اس زمانے میں کیا جانے والا عشق وہی ہے جس کو قرآن نے کہا فاکیزہ وہ عورتیں جو کئی مردوں سے تعلق رکھتی ہو یا ایک ہی مرد سے تعلق رکھتی ہو نکاح کے بغیر رکھتی ہو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ رشتہ حلال ہوگا اللہ کے نام سے نکاح کے ذریعے سے نکاح کے بغیر جو رشتہ بھی رکھا جا رہا ہے وہ حوص پوری کرنے والا بھڑیا تو ہے وہ کبھی حقیقی عاشق نہیں ہو سکتا ہے فلم کی دنیا الگ ہے فیلڈ کی دنیا فیلڈ حقیقت کی دنیا زمینی دنیا الگ ہے خواب الگ ہوتا ہے حقیقت الگ ہوتی ہے پارکوں میں ملنا الگ ہے گھرے لوز زندگی سمحالنا الگ ہے والدین کی کمائی پر جیتا ہے یا اپنے بلبوتے پر بھی جینے کا حوصلہ غیرت و خودداری محنت اور جفاکشی دو روپی کمانے کا ہنر کوئی علم اور ڈگری کوئی اخلاق اور ماباپ کی خدمت رشتوں کا احترام گھر کو آباد کرنے کی اصول بھی وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے سکھ دکھ میں وہ ساتھ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی ہے اس زمانے کا عشق غیر سنجیدہ قدم اٹھانے کا نام ہے جذبات نے ڈوب جانے کا نام ہے جو کچھ کیا جاتا ہے حقیقت سے نابلد ہو کر اپنی فکری صلاحیتوں کو مفلوج کر کے اور زندگی کی حقیقتوں سے اندھا بن کر کر دیا جاتا ہے دوسرا مرحلہ نکاح کے ارادے نکاح کے وعدے پیدا ہو جاتے ہیں اگر اس مرحلے پر آ کر بھی اگر وہ توبہ کر لیں پیچھے ہٹ جائیں اللہ تعالیٰ سے عظم مصمم کے ساتھ مقدر میں رہے گا مناسب ہوگا بڑوں کی اجازت ہوگی تو نکاح کر لیں گے ورنہ جہا جہا جس کا نکاح ہوگا ہم علاہدہ رہنے پر راضی ہو جائیں گے بھر سے بھاگ کر نکاح نہیں کریں گے دوسری جگہ اپنا نکاح ہونے کے بوجود ایک دوسرے سے تعلق رکھے اللہ کو اور مخلوق کی نگاہوں میں اپنے آپ کو ظلیل اور رسوہ نہیں کریں گے چاہیں تو یہاں پر بھی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اب بھی توبہ کا موقع ہے عقل مندی بھی یہی ہے کہ دونوں اپنے الگ الگ گھر آباد کر لیں اگر آگے نکاح کے بندن میں جڑنے کی امید نہ ہو اس حال میں موت آ جائے گی تو اس لیلہ اس مجنو کی تصویر کو لے کر اللہ کے سامنے کس حال میں جائیں گے کیا اگر ہماری اولاد بڑی ہو اور یہ قدم اس طرح کا اٹھائے تو کیا ہم ان کے لیے اس قدم کو گوارہ کر لیں گے دوسرا مرحلہ بارہان نکاح کے ارادے نکاح کے وعدے ہونے لگ جاتے ہیں کبھی چھپ کر دو گواہوں کے ساتھ نکاح کر بھی لیا جاتا ہے والدین کو ابتلاہ نہیں دی جاتی ہے حالانکہ شریعت کا منشاہ قانون کے اعتبار سے تو نکاح اس لحاظ سے ہو گیا کہ دو گواہ تھے اس لحاظ سے ہو گیا کہ مہر دے دیا گیا لیکن سرپرستوں کو بھی اسلام نے اختیار دیا ہے کہ اگر بچے نابرابری کی جگہ دونوں خاندان میچ نہ ہوتے ہو برابری نہ رہتی ہو ہم آنگی نہ ہو مساوات اور کفاعت نہ ہو نبنے کی امید نہ ہو تو لڑکی کا باپ لڑکے سے نکاح توڑ سکتا ہے اور لڑکے کا باپ لڑکی سے نکاح توڑ سکتا ہے شریعت نے پڑا اعتدال رکھا ہے بتوں سے کہا کہ وہ ماں باپ کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں اور ماں باپ سے کہا کہ بچوں کی مرضی کو محض جد میں نظر انداز نہ کریں محض اناک کی وجہ سے ان کی پسند کو نہ ٹھکرا دیں مناسب جگہ کا اگر سیلیکشن اور انتخاب ہے دونوں کے گھر کے جڑنے کی بننے کی امید ہے تو محض سماج کے دباؤ میں ان کی محبت کو فکرانا نہیں چاہیے ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے دسیوں واقعات نقل کیے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی حضرت بریرہ سے کہ وہ مغیس کو نکاح میں رکھ لے حضرت ابو بکر حضرت عثمان حضرت علی کے واقعات موجود ہیں کہ جنہوں نے جائز محبت میں سفارش کی لڑکی سے کہا لڑکے سے کہا کہ ان کے سرپرسوں سے کہا کہ نکاح کروا دیں اور کروا دینا چاہیے جائز محبت کی سفارش کی جا سکتی ہے اگر ماں باپ راضی ہیں اور نبھاؤ کی امید ہے لڑکا اور لڑکی کو چاہیے یہ تیسرا مرحلہ جب ماں باپ راضی ہو نکاح کر دیں اور اپنی پسند کی شادی کا اللہ انتظام کر دیں محبوبہ مل جائے جو خوابوں کا ردولہ تھا وہ نصیب ہو جائے اس تیسرے سٹیج میں آ کر اندھینہ بن جائیے محبت میں ساس کی خدمت لڑکی کے ماں باپ کا اعترام گھرے لوں سمیداریاں ایسی نبھا کر بتلائیے کہ شرمندگی کا مو نہ دیکھنا پڑے اولاد کے لیے راتوں میں جاگنا علاج معالجے پر خرچ کرنا اپنا بوچ اپنے ماں باپ کے اوپر یا لڑکی کے ماں باپ پر نہ ڈالنا بعد میں سے کبھی ایک دوسرے کو تانہ نہ دیجئے کہ میں نے غلط کیا تھا حقیقت تو یہی ہے کہ چوٹا سٹیج کہ دونوں نے اہد و پیمان تو کر لیے اور نکاح بھی کر لیا ماں باپ ناراض ہیں خاندان سے کٹ چکے ہیں لوب میریج کی زندگی گزاری جا رہی ہے سماد سے آزاد ہو چکے ہیں بوری سوسائٹی سے علاہدگی اختیار کر چکے ہیں کوئی لحاظ نہیں کیا گیا کہ دونوں میں جوڑ بیٹھے گا یا نہیں بیٹھے گا دونوں پر خاندان کے سرپرستوں کا کوئی دباؤ نہیں ہے کوئی بڑی خواتین کی سرپرستی اس جوڑے کو حاصل نہیں ہے عام طور پر 99 فیصد یہ رشتہ پوری دنیا کے اندر ہر مذہب والوں میں ناکام ہو جاتا ہے ماں باپ کی ناراضگی کے ساتھ محض عشق کے اندھے پن میں غیر سنجیدہ کیا چانے والا انتخاب اور نکاح ناکام ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا آج کل دنیا میں ماں ایک لڑکی کا انتخاب کر کے لاتی ہے خاندانی لڑکی کو لاتی ہے اس کے بوجود بھی ساز بہو کی کتنی الجھنے دیورانی جٹھانی کی اور اسی طریقے سے بھاوت اور ننن کی الجھنے کتنی رہتی ہیں ماں باپ بھی ساتھ میں ہیں خالہ خالو بھی ساتھ میں ہیں ساتھ سسرے بھی تعاون کرتے ہیں دواخانے میں ٹفن لانا دینا سالے بھی کرتے ہیں بیماری میں سالیاں بھی آتی ہیں دیورانیاں جٹھانیاں بھی تعاون کرتی ہیں بیماریوں میں اس کے بہت جود بھی زندگی کی گاڑی کا دھکیلنا اس زمانے میں کتنا مشکل ہو رہا ہے سماعت سے کٹا ہوا جوڑا بڑوں کی سرپرسی سے محروم گھرانا ایسے اپنے گھر کو آباد کر سکتا ہے اس لیے دیکھا گیا کہ وہ جوڑے یا تو لڑکا الگ ہو جاتا ہے اگر ان دوروں نے نکاح کیا دونوں ایک ہی مذہب کے ہیں یا دونوں الگ الگ مذہب کے ہیں الگ الگ مذہب کے ہیں تو واقعات ہیں کہ لڑکا ہندو تھا اور لڑکی مسلمان ایک دو بچوں کے بعد لڑکے نے کہہ دیا کہ تجھے بھی اگر ہندو ہونا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ دو بچوں کو لے کر تو جا سکتی ہے جذبات کی تسکین ہو گئی خواہشات کی تکمیل ہو گئی اور عشق کا اندھاپن اور پردے اتر گئے اور زندگی کی عقیقی ذمہ داریاں سامنے آئی اب ضرورت محسوس ہونے لگی خاندان کے تعاون کی یا مذہب کے جذبات اندر سے اُبل کر اُمن کر آگئے اب وہ یہ کہتا ہے کہ یا تو آپ ہندو ہو جائیے یا تو پھر اپنے بچوں کو لے کر الائدہ ہو جائیے اب وہ بیچاری نہ اپنے خاندان میں مودھ دکھا سکتی ہے نہ یہ مرد قبول کرتا ہے یا تو وہ تنہا رہنے رکھ جاتی ہے یا تو خودکشی کر لیتی ہے یا پھر وہ ہندو بننے پرازی ہو جاتی ہے اور اگر لڑکی ہندو ہو لڑکا مسلمان ہو تو چونکہ تربیت نہیں ہو پاتی ہے اس لڑکی کی اور عام توتر اسے کسی مدرسے میں کسی اللہ والے کی مجالس میں یا دعوت و تبلیغ کی محنتوں سے جڑنے کی کوشش یہ لڑکا نہیں کرتا ہے جو خود بھی پورا مسلمان نہیں ہے اب وہ ہندوانہ اثرات کے ساتھ جی رہی ہے اور لڑکا مسلمان ہے اس لڑکی نے اسلامی اقدار اسلامی اخلاق اور ویلیوز اس کو نہیں جانا ہے وہ اپنے بچوں کو ہندویزم کی طرف یا غیر مذہب کی طرف لے جاتی ہے اور مرد کسی اور مذہب کی طرف لے جاتا ہے جاننا چاہیے کہ یہ حرکتیں عام طور پر معاشرے میں ناکام ہی رہتی ہیں بارحال جہاں پر ماباپ نے رازی ہو کر نکاح کر دیا ہو ماباپ سے یہ گزارش ہے جو بھی ہو بچوں نے جذبات میں نادانی میں ماحول میں بہ کر جو کچھ بھی کیا انہیں معاشرے سے مت کٹیے تھنڈے دل سے کانسلنگ کیجئے علماء کی صحبت میں بٹھائیے نشاہ اتنی جلدی نہیں اترتا ہے معاملے کو تھنڈے دل سے سلجھائیے جذبات میں نہ آئیے تقابل کی کیفیت میں نہ رہیے اگر علاہدگی ہوتی ہے تو دونوں کو باعزت طریقے سے علاہدگی کی ترتیب بنائیے اگر نکاح کا نظام بن جاتا ہے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے تو آنے والے لڑکے کو آنے والی لڑکی کو احترام سے دیکھئے تانے نہ دیجئے بائیکارٹ نہ کیجئے ورنہ یہ کوئی غلط قدم اٹھا دیں گے اسلام کا صدا کر دیں گے ایمان کا صدا کر دیں گے اگر وہ ماننے کے لئے تیار نہ ہو ہزار کانسلنگ کے بوجود تب بھی ان سے کہیے کہ بیٹا اگر تم ہندو بننا چاہتے ہو یا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے ہندو بن جاؤ لیکن زندگی میں جب کبھی واپسی ہو جب کبھی ہماری ضرورت ہو ہم تمہیں قبول کرنے کے لئے تیار ہیں ہمارے دروازے بن نہیں ہے پوتروں کو نواسوں کو اپنے پاس آمد و رفت کا آنے جانے کے دروازہ کھلا رکھیے تاکہ آئندہ کی نسل تو مسلمان باقی ہو اگر ننیال کافر ہے ددیال مسلمان ہے ننیال مسلمان ہے ددیال کفر کے اندر چی رہا ہے تو کم سے کم درجے میں یہ پوتر نواسے دوسرے لوگوں کی اسلام کا ذریعہ وہ بن سکتے ہیں تناؤں کی کیفیت نہ بنائیے اگر نڑکا یا لڑکی اسلام قبول کر کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں ان کے کافر ماباپ کے ساتھ خسن سلوک کا وہ طریقہ اپنایے جو حضرت رسول اللہ نے اپنی کافر ساس کے ساتھ اپنے کافر سسرے کے ساتھ مزاج پرسی کرنا بیماری میں عیادت کرنا جنازے میں تسلی دینا عربت میں مدد کرنا اسلام کی خوبیاں بتلانا ان کافر سمدعوے کے ساتھ اس مشرق سمدعوے کے سامنے اسلام کی مثالی زندگی بتلانا تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے یہ ایک اہم چیلنج ہے اس میں سو فیصد بچوں کو قصروار قرار نہیں دیا جا سکتا ہماری کوتاہیوں کا بھی اس میں اثر اور دخل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء کی نگرانی میں سنجیدہ فیصلے قابل عمل فیصلے اپنی نسلوں کی حفاظت ان کے ایمان کی حفاظت کے ساتھ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یہ ہو سکتا ہے کہ ناجائز اس آیت کا فرض نوازوں کے بعد ورد رکھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ہمارا ذاتی تجربہ ہے اللہ تعالی ناجائز سالق میں اور اس لڑکے اور لڑکی میں تو پیدا کر دیتے ہیں علاہدگی کر دیتے ہیں جب اس آیت کا ورد اس نیت سے کیا جاتا ہے اللہ پوری نسل کے ایمان و حیاء کی حفاظت مرمان